صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو الحمدللہ رب العالمین والسلام سجد انبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات اور دروت پر دروت پڑھنا بروس قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد موادلی چینل کے ناظرین اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز اللہ عز و جل کی لدہ پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں جن کی نہ ہو اچھ اچھی نیتیں کر لیں اور حسب حال مزید اضافہ بھی کر لیجئے سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیز گنجینہ باعی سے نزول سکینہ صلو اللہ تعالی علی وآل وآل سلم کا فرمان باقرینہ ہے نیجت المؤمن خیر من عمل یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عالم نیت شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکات عالی یا اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات چوالس مطبوع مکتبت المدینہ دعوت اسلامی کے صفحات تین پر فرماتے ہیں نیجت کے بارے میں پانچ اہم مدنی پھول ان میں سے چند ارس کرتا ہوں بغیر اچھی نیجت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیجت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ نیجت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیجت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دور آلینا زیادہ اچھا ہے دل میں نیجت موجود نہ ہونی کی صورت میں صرف زبان سے نیجت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیجت نہیں ہوگی اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے مادنی انقلاب کے دس حروف کی نسبت سے سلسلہ مادنی انقلاب دیکھنے کی دس نیجت میں سے حسب حال نیجت کریں مگر ٹھہریں امیر سنت کا مادری پھل سواد فرمائے دوسروں کی موجودگی میں نیجت کا ادھار کرتے ہوئے احتیاط فرمائی دل میں نیجت نہ ہونے کے باوجود جان بوچھ کر اس لئے ہاتھ اٹھانا کے دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیجت کر رہا ہے یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے جہاں اللہ عزوجل کا نام آئے گا جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویح تحمید پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا ذکر آیت درود شریف انبیاء اکرام علیہ مسلم میں سے کسی کا دسکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ مزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی ہونے والی مادانی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا جس قدر نیجتیں زیادہ ارشاء اطلاع اسی قدر ثواب بھی زیادہ مسید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کرلوں گا آج کے سلسلے میں اور اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیس سلسلہ دیکھنے والے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں یعنی اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی نیکیاں سلسلہ کرنے والے کے مل کی تو میں یہ ساری نیکیاں اسال ثواب کر سکوں جن جنہوں نے میری مل کی علمِ الہی میں ہے ان کا بھی ثواب با وسیلہ رحمت اللی العالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان اسیران کربلا تمام صحابہ او طابعین او طبعے ایمہ 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 مقلدین سلاسل ایمہ مسلمین خصوصاً سرکار آلہ حضرت اور امیر اہل سنت آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد اللہ سلسلے کی ترقیب ہے مکمل سلسلہ بسواب ہو پائے یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں آج ہم آپ کے سامنے کچھ مختلف سنت کی احتیاط عصہ دوم کے عنوان سے ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہیں وجہ مدنی انقلاب کے طور پر آئیے آج آپ کو ہم باپا کا ایک انداز دکھاتے اس کے بعد مزید کچھ ارز کرنے کا سلسلہ ہوگا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو وآلہ 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 میں محمد سے جارت تاری خوش آپ سے بھور رہا ہوں میں سوار جی بھور جان جی پتنی گھر سے نکل ہے اور رکھے میں وہ بھور بھی جار ہے اس کے آنکھوں میں کے آنکھ رہے کیا اس کو جا کے وزو دوبارہ کرنا پڑے گا یہ جو گھر سے کر نکلا اس ہی ہو جائے سلام علیکم وآلہ 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 سوال سمجھ نہیں آئی گھر سے نکلا وہ نماز کے لئے تو ہوا وآلہ چلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو کیا اس آنسو کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا آپ آجی جواب دیتے جائیے میں حضر ہوں میں سیکھوں مجھے سننا چاہیے آپ علماء ہیں علماء بولیں اچھا میں دفدف کرتا رہتا ہوں ہی چلے گیا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا سر زمین ہند کی تاریخی شہر بریلی میں موصلہ دھار بارش برس رہی تھی سردیوں کا موسم بھی اپنے عروج پر تھا آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان عدی رحمت اللہ الرحمن فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد میں معتخف تھے گھڑی کے سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی سراپا وضو تھا ترغیب سواب بھی پائے گا تو اب ایسے واقعات بزرگان دین کی ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں سیکھنے کو ملتا ہے ذہن ملتا ہے اور اس انداز سے معاشر پر بڑے مدنی اثرات مرتب ہوتے ہیں آج ہم شیخ طریقت امیر علیہ السرنت کے ساتھ ہونے معاملات ہر معاملہ کیمری کی آنکھ کے اندر محفوظ ہو ضروری نہیں تو جو چیز ہمیں میسر آ سکی وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں اور دعوت اسلامی اللہ رب العالمین کی رحمت سے جس انداز سے ترقی کر رہی ہے اور دعوت اسلامی جس انداز سے دین اسلام کی سنتوں کی خدمت کی کوشش کر رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے فیضان حدیث کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے شرعی مسائل پر عمل کا جذبہ عام کر رہی ہے اور ان مسائل کو بھی عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سارے جذبے کے ساتھ یعنی آپ یہ بھی محسوس کر سکیں گے میں امید کرتا ہوں کہ الحمدلللہ دعوت اسلامی کے اندر کیسا نظام ہے امیر علی سنت کی کیسی سوچ ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ یہ اسلامی بھائیوں میں تبدیلیا دیکھتے ہیں کوئی سخت مزاج سے نرم مزاج ہو جاتا ہے کوئی قتل غارت گری ہے اس سے توبہ کی طرف آ جاتا ہے کوئی برائیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے جو ظاہری طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ امیر علی سنت نے عملی طور پر کس انداز سے دعوت اسلامی والوں کی تربیت کی اور یہ مدنی انخلاف جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ صرف ان مدنی پھولوں ہی بھی نہیں جیسے مثال کے طور پر اس وقت میرے ہاتھ میں یہ فیضان مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ ہے اب یہ میموری کارڈ جو ہے اس کے اندر امیر سنت کے مختلف موضوعات پر سو مدنی مذاکرے ہیں اور یہ میموری کارڈ جو پہلے شایع ہوا اس پچاس بیانات امیر کی کہانی زبانی تیرہ اقصاد امیر کے مدنی پھول دس اقصاد رمضان کی پر کیف یاد پانچ اقصاد پانچ قسطیں امیر اور پانچ قسطیں اسلامی زندگی پانچ قسطیں بولتا رسالہ پانچ اقصاد امیر کی دس منقبطے بھی الحمدللہ اس میں چار سو پچاس روپے حدیجے پر مکتبت المدینہ سے یہ طلب کیا جا سکتا ہے اسی طرح حج اور قربانی کے مدنی پھول میموری کارٹ بھی چار سو پچاس روپے حدیجے پر آپ مکتبت المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں اب ان مدنی پھولوں میں بھی خوف خدا عزو جل کے مدنی پھول شریعت اضافہ کرنے والے اولیاء کرام کی محبت بڑھانے والے اولیاء کرام کے نقصے قدم پر عمل پیرا کرنے کی طرف راغب کرنے والے بہت سارے مدنی پھول آپ کو نلیں گے تو یہ مدنی پھول بھی دعوت اس ٹامی میں ہمیں امیر رسول نت کے ذریعے مل رہے ہیں اس سے تربیت ہو رہی ہیں لوگوں کے اندر اچھے نتائج ہم محسوس کر رہے ہیں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلسلے کے اندر دکھائی جا رہی ہیں ساتھی ساتھ امیر اہل سنت کا عملی کردار بھی اس کی ایک وجہ ہے آپ کو آج ہم کچھ چیزیں دکھائیں گے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تفنن بھی ہوتا ہے کچھ خوش تبعی والا محول بھی ہوتا ہے مگر امیر سنت اس معاملے میں بھی بہت حساس ہیں ایسا محول ہوتا ہے اس محول میں بھی حقوق العباد کا لحاظ رکھا جاتا ہے آئیے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یافور بھائی قصور نہیں یون نہیں کرو یافور رہا گیا میں بیچار رہے سر جب آگ نہیں شخصیت تو شخصیت روات آخر ہے تو شخصیت اس وقت مرادی شخصیت نہیں ہے لیکن ہے تو سر نہیں اٹھا رہے بھر بی 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 تکللل بیٹھے ہوتے ہیں شخصیت اللہ اللہ اچھا میں آپ کو معذرت کے ساتھ اس کا تھوڑا بیک گراؤن یعنی پس مندر بھی کچھ عرض کرتا چلوں ہماری مدنی قصوٹیاں ہوتی ہیں مدنی قصوٹی کے اندر کوئی مرادی شخصیت ہوتی ہے تو اب یہ مدنی قصوٹی ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی دعوت اسلامی کی شخصیت ہے اتنا تیہ ہوا ہے اب اس شخصیت کو بوجھا جا رہا ہے تو اس میں مدنی مذاکرے میں رکنے شورا یافور بھی موجود ہیں اور دیگر عراقی شورا بھی موجود ہیں اور اب یہ سلسلہ ایک بڑے اچھے انداز سے جاری ہے آگے کچھ ہونے والا دکھائی یہ دوسری گرفتاری کس کی آ رہی ہے بھائی مسکر آ رہی ہے شکسیت سکرین پہ سجید دیوی اب آگے بند کر لی جھکا لی ماشاء اللہ یا غصب سہان اللہ ہم کو اے سار سار سیدوں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء ہم کو اتار سارے بپوں سے پیار ہے بپوں کا جلوہ آپ نے دیکھ لیا ہماری شخصیت ہی رکھنے شورہ ہے اب دیکھو اب یہ میں تو آپ کو سید قرآن دی سید ان سے کر بات ہم دیکھو کیا بلتے ہی ہو سکتا ہے کوئی اور گرفتاری کے لیے مل جائے بپا یہاں کے ڈائریکٹر بھی چھاٹ چھاٹ کے شخصیات دکھائی جا رہے ہیں شخصیت تو جانتے نہیں شخصیات کو جانتے اتنا تو نہیں خالی جھنڈا ہی لگایا تھا یہ بھی شخصیت ہماری آپ بہت سینئر شخصیت یہ بھی سر جگہ گئے دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام بعد میں مدنی فیس پہلے انشاءاللہ بابا جان بیانوے مدنی نامات میں سے اس بار نوے پر عمل کرنے کے پوری کوشش کروں گا اب تک تقریباً 80 سے 85 کے دور میں بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا حاجی عمین صاحب ہے مدنی سپای گریفتار کر لا دوسری گریفتار بابا بھی تو دو گریفتاریاں ہوئی ہیں ابھی تو دیکھیں کتنی گریفتاریاں ہوتی ہے شخصیت میں سر چکا رہی ہے شخصیت قصورتی میں جن کی آواز آ رہی ہیں ان کو بھی شخصیت کہا جائے اب تیسرا نام جو آپ جان ہے بھائی وہ بیان کرے جو مائک پر دکھا رہے ہیں یہ بھی ہماری شخصیت ہے یہ شخصیت یہ خیر غیر یہ یہ بھی شخصیت ہے دوسرا تفیل یہ جو لکی دیکھا بھائٹ گئے ان کے خبر اتنا بھی کہا ہون رہے بھائی تیسری گرفتاری والا کون ہے بھائی یہ تو واقعی مدنی کا سوٹی ہو گئی ہے بھائی بھائی گرفتاری نمبر مگر یہ فیضان مدینہ میں نہیں ہیں ان کا نام لی گرفتار کر لیں گ بھائی یہ تو آ جاتا نام بھائی آ بھائی تیسری گرفتاری آئے گئی فیضان مدینہ اور یاد نہ دیر آیا ساتھ گنی بھی گنی بھی تو وعلي السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائی جان کیا آپ کی مراد شخصیت حاج عمران صاحب جی دور صدرہ نگرانے شور آپ کی مراد جواب درست ہے پیار سے کر نا میمان بنانا ان کو پچیز ماں کے لئے نہ پیارا جواب دیا ایک کانوے مدنی نامات پر عمل بھائی اچھا ماشاءاللہ ایک کانوے پر عمل سبحان اللہ ان کو ایدی دی بھائی 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 نووے والے کو بھائی نواز دی بھائی اس نے بہت عمد کی بھائی پہلی سف کے نماز ہی ہیں پاپا ہی سارے یا اتنے پہلی سب کا نماز یہ مدنی نامات والوں کو دونہ ہی چاہیے ماشاءاللہ چلے یہ دونوں نووے کرنے کو مدنی ایدی دے دو پیچھے کی طرف اچھا آپ مدنی بہار سلو علی الحبیب یہ اچھے یہ شخصیت آگئی شخصیت یہ خواہش پر سلو علی الحبیب یہ مدنی بہار مدرسط المدینہ جو آن لائن ہے پہلے میں پہلے رونگ نمبر لگا دیا میں نے مکہ جیسے ملے میں بول دوں اور اماد کے ساتھ ایک اس سائے میں جانتا نہیں ان کو دیکھنے کوشش کر رہا تھے یا اتفاق تھا یہ شخصیت نہیں تو فیل یہ ہٹ گئے بچار میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کہ ان کو ایزا نہ پہنچ گئی ہو دل نہ دکھ گیا اماد کون ہے میں تو جانتا بھی بپا یہ ان کو معلوم تو نہیں تھا کہ یہ ہیں وہ آپ کی شفقت ہے بپا بہت یہ ہمارے سیکھنے کے لئے بہت پیارا مدنی پھول ملا لیکن واقعہ یہ کہ یہ جو دیکھ رہے تھے کمپیٹر میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اماد بھائی بھی ہونر ہیں یا میں بھی ہونر ہوں بھائی آپ کہہ رہے تو ان کو دیکھ رہے نا یہ کوئی عیرت ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے بہن یہ کہ ان کے عزیز وغیرہ تو دیکھیں ہمارے بیٹے کو انہوں نے نا کاؤٹ کر دیا یہ شخصیت ہو ہی نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بنایا ہے بابا جان مجھے تو فیل نہیں ہوا ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا انہی کی آواز ہے ماشاء اللہ آپ کو سمجھ نہیں پڑی ہو سکتا سمجھ پڑی ہو اتفاق تا کہ بیٹھے ہوں کے بے خبر ہو گئے میں معافی چاہتا اس پر بابا جو مجھے توفہ دی لے ہم ان کا حصہ ہوتا ہے ہمارے مدی مذاکرے کو چلانے میں یہ تو رونے کے لئے پر تو رہے ہیں بابا خود فرما رہے ہیں آپ سے روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بابا روتے بھی ہیں تو ماشاء اللہ اس دیکھو آمین سلو اعلی الحبیب سلو اللہ تعالی آنا محمد پیغام تو شاید ان کا اب تک آیا نہیں ہے مدی کافلوں کے حوالے سے دیکھیں شاید آج کچھ پیغام دے دیں تو بارال یہ جو بھی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس پہ ہمارے سیکھنے کے جو مدی پول ہیں اس کو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے انداز کو بھی دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے اس دور کے اندر اس طرح کا انداز اور پھر وہ لازمی بات ہے کہ یہ انداز کسی چھوٹے کا بڑے کے ساتھ نہیں ہے اور جس انداز سے براہ راز سب کے سامنے مدنی چینل پر اس طرح کی چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ویسے دیکھتے بھی رہتے ہوں گے اور کبھی اصلاح ورے مدنی پھول بھی دیے جاتے توجہ بھی دلائی جاتی ہے امیر سنت ان مدنی پھولوں کو بیان کرتے اس کے بعد اگر آپ کی ایک حساس طبیعت ہے اور اسی کے تحت کبھی کچھ مدنی پھول ہمیں بھی سیکھنے کو مل جاتے آئیے آپ کو مدنی چینل کے عملے کے لیے کچھ مدنی مذاکرے میں بیان کیے تھے وہ آپ کو سناتے سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی عنہ محمد شاید ان کو بسوزے کسی بات ہوں کہ کیمرے لے لے کے کھڑے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں بولتا ہم کو موبائل جب میں رکھ لو بند ڈاڑی مندے امام آنی بانتے ان میں انقلاب نہیں آتا نا یہ بھی جس دن رکھ دو آگے بیٹ جائیں گے نا اس دن شتان سر پیٹ لے گا یہ صحیح ہوگئے تو ان کی سرویس ہے یہ چاہیں تو سرویس چھوڑ سکتے آکے بیٹ سکتے جذبہ چاہئیے مدینی چینل میں چین چار سو کش ٹاو سارے دوڑی ایک وقت دیوٹی میں ہوتے اب سکڑ ہوں گے جن کے کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی سوائے گپے مارنے گے تو کہیں گپے مار رہے ہوں گے جذبہ جذبہ کسی کا سگانی ہے ہم نے تو جذبہ والے بھی سنے کہ جو ایسی نوکری بھی نہیں کرتے ایسے سیٹ کی نوکری نہیں کرتے جو کافلے سے روکتا ہے ایسا بھی سنا ہے کہ کسی نے کسی کے بات کی تھی کہ میں یہ جو کروں گا مجھے رکھنا ہے میں اجتما نہیں چھوڑوں گا جو میرے رات کو جلدی چھٹی دینی پڑھے بانے کرتے چھٹیاں کرتے پھر اس کو رکھ لیا اس نے بتاثر ہو گئے کہ یار کیوں تو چاہی ہے مجھے تیرے جیسے اس آدمی کتنا ہونیشت ہوگا جس وقت اجتماع جذبہ ہوگا آدمی دو پانچ کروڑ دے کے بھول جائے بیٹا شاید اس میں خرد بھول کر لے مگر یہ ایک پائے آگے پیچھ نہیں کرے گا ایسا نیک بند لگ تو کسی خوش قسمت کو ایسا ملاسن تو ملتا ہے تو کیونکہ کیمرے والے بیچارے مصروف ہوتے دو نہیں حالی کہ سن رہے ہوتے کان میں لگ لگ لیکن ان کا دماغ جو نا یہ اس کی مطلب بس وہ پائلٹ پہ لگا ہوتا کہ کچھ گھر بڑھ نہ ہو جائے ہمارے جو ہوتے نا ان کے بڑے ڈائریکٹر ڈائریکٹ ان کے کان کھینجتے ہوں گے اللہ کہنا ہمارے یہ جو یہ ہر وقت ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ان کو بھی چاہیے کہ اجتماع سنیں مدنی مذاکرہ جب جب چھٹی ہو تو سنا کریں ان میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئی تھوڑی تھوڑی آتی ہے دبلی باقیدہ تبدیلی ابھی تک تو کوئی بھی نہیں سنا میں نہیں مدنی علیہ والا بن گیا مبلغ بن گیا اللہ کے میں کوئی ذمہ داری سنبھال لی مدنی چینل میں آنے کے بعد ایسا سنا نہیں پہلے سے بنے بنائے آتے بس بس داری رکھتے امامہ بانتے اتنا تھوڑا کچھ نمازی بن جاتے یہ تو فرق بات ہے ایک دم مدنی انقلاب برپا ہو جائے اس کے لیے یہ دو زانو آکے بیٹ جائے یا چلو چار زانو بیٹ گیا غور سے سنے بس تو انشاءاللہ جلدی جلدی مدنی انقلاب آئے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک عمومی مدنی پھول بیان کیے گئے جس میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ میں فرد معین سامنے والے انہی کو نہیں بول رہا کسی ایک مخصوص شخص کو نہیں بول رہا اور ایک عمومی طور پر بات ہوئی اور یہ مدنی پھول لازمی بات ہے دیگر کے لیے بھی کہ وہ ایسی نوکریہ رکھنے والے سنائم بھائی بھی ایسی جذبے والے بھی اور سیکھنے والے سے بہت سارے مدنی پھول سیکھ سکتے ہیں یہ بات بیان میں مدنی چینل والوں کو یہ ننگے سار ہیں تو یہ رنگ انشاء اب بیچے نہیں ہو رہے کہ ان کو بھرا تو نہیں لگ گیا ہوا یہ دونوں تو کھڑے اب معاف فرمو اب میں میرے بچے گیا اس لئے میں بول دیتا ہوں اور کوئی نہیں بولتا اور بھی مدنی چینل والے سن رہے تو ماف کر دیں مجھے معافی دیں دل دکھ کیا ہو تو اور اب ایسا کرو نا کیا سوال اللہ بھائی جو سامنے کھڑے وہ بھی یہاں بیٹھے وہ بھی اندر میں بات تو سنی رہے بھائی میرا پیغام پوچھا دیں ان کو کیا رہی سوال جاؤ بھائی بھائی اس وقت میرے سامنے جو مکتب ہے نا ایم سی آر کا وہ ویسا ہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بولنا نہیں پڑے گا وہ سارے امام والے مکتب یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ کچھ تو ہے جو یہ آنے کے بعد ماشاءاللہ بائی ماما ہوئے ہیں لڑیاں بڑائی ہیں الحمدلللہ پا نماز بھی مدینہ مدینہ ہو جائے سب داڑی والے امام والے خوف خدا والے سنت غائی نادار نمازوں کے حریص باگ باگ کے نمازیں پڑھنے والے تاجد گزار کاش میرا یہ خواب شرمند ہے تعبیر ہو جائے میں بھی امید کو معاف کر دیا ہوگا یا فردن فردن معافی مانگوں معافی نماز لکھ کے بھی جوں کیا کروں باپا یہ عملی طور پر اس کا اظہار کر دیں گے تو پھر زیادہ سمجھ میں گئے دیکھیں باپا یہ پنجاب والے بھی آگئے آپ کے سامنے مدین چینل والے باز باپا بھوڑا ہوگیا تو بھول دیتا ہے بہت بیچے نہیں ہو رہی تھی باپا 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 یہ میری خوش فیم ہر فرد کو ضروری ہے کہ مجھے ایسا باپا سمجھے باپا کان پکڑ کے مارتا ہے یہ وہ باپا ہے سارے میں وہ باپا نہیں ہوں باپا پچھلے ابھی کچھ دن پہلے بھی مدین چینل کے عملے والے کو آگئے تھے اور کچھ ایک واقعہ ہوا تھا وہ بھی براہ راستی ہوا تھا اس پہ جو آپ نے کیا اور مندین چینل کے ناظرین نے دیکھا میں یہاں حاضر تھا تو ایک اور اسلام بھائی جو عملے کہتے دوسرے بیٹے بے ساختہ ان کی زبان سے اس طرح نکلا کہ یہ کیسی شان ہے اس شخص میں ذرا کوئی مطلب ہے کہ شریعت پر عمل کر نہیں کوشش کرتا ہوں فضیلت کی حقایت بن جاتی ہے میں کیا کرو ہوں آپ معافی دلوا دیں یہ حقایت بنا دیں کہ میں نے معافی دلوا دی آپ دونوں نے معاف فرمائے نہیں ہاتھ ہون دو معاف کر دیا جزا کم اللہ آپ آگے کوئی مدنی ہلیے کی کوئی نجت ہو وہ بیان کر دیں باپا کو بڑھ رہی سبحان اللہ ان دونوں کو میں خوش کرنے کے لئے سبحان اللہ یہ آپ کو خوش کرنے کے لئے امام ہ دیتے کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے نالے پاک کا نقش نقش نالے پاک توفہ پیش کیا جا رہا ہے آج آپ کو ایک مدنی انقلاب دکھا رہا ہے یعنی آپ یوں سمجھے آج آپ کو ایک عملی مدنی انقلاب دکھا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے اندر ہونے والی استبدیلی کے اندر یہ آپ یہ سمجھے دعوت اسلامی کی ترقی کے راز تھوڑے آپ کو کھل کھل کر دکھائے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہی کس انداز سے کوشش کی جاتی ہے یعنی کس انداز سے تربیت کی جاتی ہے امیر السلنت کی افساسیت یہ محبت بھرا محول اور اس طرح اور یہ سارا کچھ برائے راز کی کیفیت کا ہونا ہمیں سکھا رہے ہمارے اس سلسلے کے مقاصد میں سے جہاں ایک مقصد دعوت اسلامی نے کیا 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 آپ کو بیان کیا جائے وہاں عملی طور پر ہم نے اس چیز سے کیا درس حاصل کیا ہم نے کسی کی تبدیلی دیکھی تو ہم نے کیا اپنے لئے مدنی پھول حاصل کیا امیر آل سنت نے یہ انداز دیا کہ بڑے ہو کر چھوٹوں سے معافی جہاں پر شرعن لازم وہاں بھی اور میرا حسن ایسے معاملات میں یہ بنتا ہے کہ ہر صورت میں یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شرعن لازم جس انداز سے آپ نے مدنی پھول سنے کسی ایک شخص کی دل آذاری مجھے تو خیر محسوس نہیں ہوئی یہ جو میں نے بھی کلپ دیکھا ہے اور باقی لازمی بات ہے کہ جو صورت آپ کے سامنے آپ اپنے حساب سے غور کر سکتے مگر امیر سنت کی حساس طبیعت اور اس کے مطابق یہ چیز یعنی جہاں شرن لازم نہ بھی ہو وہاں پر بھی آپ نے معافی کی صورت ہے براہ راج صورت ہے دل جوئی کی صورت ہے پھر وہ بھی دوسرے کی آخرت کی بہتری کے بدری پھول دے کر اسے برا نہ لگے اس کی دل جوئی کا سامان کرنا یہ گویا ایک عملی اقدام ہے انشاءاللہ آپ ان قریب دعوت اسلامی کے شاعت دار مکتبت المدینہ میں امیر السنت کے مکتوبات کا کچھ مجموعہ آ جائے گا وہ بھی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بلکل تیار رہیے ملفوضات اتاریہ بھی آپ حاصل کر سکیں گے فیضان بیانات اتار بھی انشاءاللہ سواجل مکتبت المدینہ سے طلب کر سکیں گے آپ انقریب اس طرح کے اعلانات آپ کے کانوں پر پڑھیں گے ساتھ ہی ساتھ ان مکتوبات کے اندر بھی آپ امیر السنت کے اس خصاص انداز کو جاننے میں آپ مزید مدد ملے گی اور اس سے ہمیں کیا مدنی پھول سیکھنے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل کرنے اس کے بارے میں غور کرنا ہے جیسے کہ آپ کے ایس ایم ایس بھی آئے ہیں کہ آج کا سلسلہ دیکھ کر معافی مانگنے کا جذبہ ملا تو اسی طرح جو اصل مقصد یہ یہ کہ ہم اس اپنے آپ پر بھی غور کریں اور ان مدنی پھولوں کو بھی حاصل کریں دوران اعتقاب بھی امیر سنت کا کچھ سلسلہ رہا آئیے آپ کو دکھاتے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد کل فیضان مدینہ میں الحمدللہ وہ لنگر رضویہ کے لیے اعلان وہ آتا جھولی پھری تھی تو اس میں جھولی میں جو رقم نکلی تین لاکھ ان سٹھ ہزار پیسٹھ روپے الحمدللہ یہ رقم بہت بڑی تو نہیں ہے روز کا خرچہ دس لاکھ بتایا گیا تھا تو چونکہ ہمارے یہاں اتقاف میں اکثر غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اچھا اس دور جو مجھے کہنا وہ یہ کل ترغیب تھوڑا نمک مرچ تیز ہو گیا تھا میرا مجھے توجہ دلائی گئی تو اس لیے تھوڑا مجھے گھوراٹ ہو رہی تھی میں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے پیسے نکل وانے کے لیے تھوڑا میں نے کچھ زیادہ زور لگایا تھا کچھ ایسے جملے بول دیا تھے کہ جو نہیں بولنے چاہیے موز سے نکل جاتا کبھی یا اپنایت کا محول سمجھ کر نکل گیا ہو گیا بارال جو بھی میں لیپا تو بھی نہیں کرتا ہم مانگ لیتا ہوں کس کس نے معاف کیا سب نہیں یہا والوں نے بھائیس دائیا بازو میرے ہاتھ محف فرما دے اور اس سے پھیلے بھی جو کچھ بول دیا ہو وہ بھی معاف فرما دے آئندہ اگر نکل گیا موز تو آئندہ کے لیے ایڈوانس میں معاف فرما دے بپا ہمیں بھی معاف فرما دے بپا میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے میں نے لکھ کر دے دیا اپنے وسیعت نامے میں کہ میری طرف سے مجھ اگر کو برا بلا بولے اس کو معاف مجھے پٹائی کرے میری مجھے زخمی کر دے اس کو بھی ایڈوانس میں معاف مجھے کو شہید کر دے اس کو بھی میرا حق معاف جان سے مار دے تب بھی میرا حق محاف اس وسیعت نام دل لگ نانی لگ میں بھولا بیار کوئی صورت ہو میں نے رقم نکل وائی نکران شورا سے بات کی میں نے مجھے تم کو چین آئے گا نہیں تم اس ساس ہو بگی یا تو مطلب یہ الفاظ نہیں دے کیا رہتی نکل جاتے فتا بھی نہیں چلتا لوگ ایک دوسرے جار دیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں مڑ کے دیکھتے بھی نہیں یہ تو حقیقت ہے کہ لوگ ایسا احساس کم ہوتا ہے کسی کو اس پر میں ایک دل خراش واقعہ سنا دوں اپنا کہ لوگ معافی نہیں مانگتے اس پر سن اسی میں مدین منورہ میں اب ظاہر ہے کہ مدین منورہ میں اب سر بھی منڈا ہوا ہوتا ہے ایک جگہ مجھے کچھ سائے بھائیو کے ساتھ جانا ہوا اب سر میرا منڈا ہوا تھا اور چند کپڑے پہنے تھے اور اب گھلیا جیسا بھی تھا میں کیا بولو آپ کو اس وقت تو میری جوانی ہی تھی لیکن انداز میرا بھارال وہ ضرورت سے زیادہ سادہ آتا ہیوں کہہ لیں گے اپنے تو میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے جو کوئی مذہبی شخصیت کے مالک تھے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا یہی الفاظ دیاں یہ پاگل کہاں سے آ گیا خیر میں بیٹھ گیا بیٹھ آ رہا کوئی بات چیز ہوئی پھر میں وہاں سے رخصہ دو گیا میں نے کوئی لڑا ہی نہیں کی نہ میں نے کوئی مطبع نے کہ غصے کا ایزار کیا چلا آیا لیکن میری باتوں سے میرا حسنِ زن ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے سمجھے خیر اب اتفاق سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا کسی شہر میں میرا جانا ہوا یہ دورے کے درمیان ہم بابو الاسلام پنجاب اور سب گھومتے ہوئے جاتے ہیں تو پنجاب میں کسی شہر میں ہم گئے تو اس وقت ابھی دعوت اسلامی نئی تھی تو بعض اگر دوسرے مقرر بھی لائی جاتے تھے اتفاق تو وہ شخصیت میں ہاں اس شخصیت کو میں نے دیکھا کہ وہ مہاں پہ تشریف فرمائے بیویوں اچھا پبلک بہت تھی الحمدللہ وہ نام تو توڑا ہو گیا دعوت اسلامی کی برکت سے تو ان سے جب میں ملا تو میں نے کہا توڑا پاگل آ گیا ہے یاد دے لیا کہ میں وہیوں پاگل مدینہ شریف میں جو ملاقات ہوئی تھی پھر اس نے بیان کیا اس کا بیان واقعی وہ بیان تھا بہت زور دار دار زور وہ مقرر وہ شخصیت تھی اب اس مقرر کے بعد میری باری تھی اور جب اچھا مقرر بول لے گا تو پھر دوسروں کو لوگ سنتے نہیں ہیں وہ نامور مقرر اس شہر کا ہوگا لیکن میں جب کھڑا ہوا تو لوگ تو بیٹھے رہے الحمدللہ میں نے بھی بیان کیا اور جو بھی ہوا بار لیکن جو دل خراشی جو ہے نا اس نے مجھے پاگل کا یہ ہونا تھا ہو گیا مجھے یہ مطلب اس کا صدمہ ہے اگرچہ میں معاف کر چکا ہوں دلازاری تو ہوئی تھی میری معاف کر چکا ہوں لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے اور بھی اس کے بعد بھی شاید ملاقات ہوئی مجھے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ میں غلط فیمی میں آپ کو کہہ دیا تھا معاف کرنا یہ نہیں کہا تو یہ ایک تعداد ہے جن کی دشتری میں معافی مانگنا نہیں ہے اور مجھے حالحظت کی برکتیں ملی ہوئی ہیں کہ سرکار حالحظت تو بچے سے بھی معافی مانگنا ثابت ہے حالحظت کا ایسے تھے حالحظت اپنا ذہن یہ ہے کہ ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار دل تو نہ دکھائیں ذہن نصب کہ ہم راحت پہنچانے والے بن جائیں لیکن کم از کم دل دکھانے والوں میں تو ہمارا شمار نہ ہو تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے اور بھی میرے واسطے پڑے ہیں اس طرح کے کہ دلازانیاں لوگوں نے کی ہیں لیکن شخصیت اگر ہے تو معافی مانگنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے تو استاد ہو چاہے پیر ہو چاہے باپ ہو چاہے شوہر ہو اگر وہ بی بی کا دل دکھاتا ہے غیر شرعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی پیر اپنے مرید کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی استاد اپنے شاگرد کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی عالم جاہل کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی تو مانگنی پڑے گی اس کے ابھی گھر چارہ نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر کے لیپا تھوپی کر کے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنا مزید آخرت میں فساد ہو سکتا ہے بچا نہیں سکتا ہو سکتا چرب زبانی سے اگلے کو بندہ کھا جائے لیکن وہ دل میں نہیں اتر سکتا زبان خاموش ہو سکتی ہے دل مطمئن نہیں ہو سکتا اور ہر خاموش ہو جانے والا قائل ہو گیا وہ یہ ضروری نہیں ہے تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں معافی مانگنی حالانکہ نفس تو آڑے آتا ہے کہ یار لاکھوں کروڑوں بہر مطلب اپنے جاننے والے ماننے والے پھر مدنی چینل ہو